ہلو فرینڈ اسلام علیکم دوستو آج دو آزار بائیس کا جو دوٹ چل رہا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری پکس زیرو ڈو ہنڈر دکھائی دیں اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب ایڈیٹنگ سیکھنے آتا ہے تو پیچارہ چار سے پناچ ایپس کا اس سے واسطہ پڑتا ہے وہ جب ایک ایپس کو دیکھتا ہے اور جب دوسری سیکھنے جاتے تو پہلی بھول جاتی ہے اور جب تیسری سیکھنے جاتا ہے تو دوسری بھول جاتے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صرف ایک ہی ایپس سے آپ کے پکس ایڈیٹ کر کے دکھائیں گے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ اس ایپس کے پندرہ فیچرز ہیں اور پندرہ فیچرز میں سے صرف ہم پانچ کو یوز کر کے اپنی پکس کو ایک الانگل اول دینے والے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ایپس کا یوز کرنے والے ہیں اس کا نام سنائپ سیٹ ہے سنائپ سیٹ کے آج کی ویڈیو کو تمام کریٹر بلکل مسمت کیجئے گا کیوں کیونکہ سنیپ سیٹ کے آج کی ویڈیو اور تمام کریٹر کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے جو کہ اپنی پرکس کو ایک الاغی لیول پر لے کے جانے جاتے ہیں یا جو آرڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں اور شروع میں اپنا چینل بنانا چاہتے ہیں تو اس سنیپ سیٹ کی اپلیکیشن میں تمام فیچرز آپ نے سٹیپ بے سٹیپ دیکھنے ایک پارٹ بھی مس نہیں کرنا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ہمارے چینل با نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اب آپ نے ڈانلوڈ کرنے ہے سنیپ سیٹ آپ کو پلی سٹور پر ایزلی مل جاتی ہے وہاں پہ جا کے اگر آپ اس کی ریٹنگ وغیرہ دیکھیں تو کافی ہی پابولا ریپس ہے تو اس کو آپ نے پھر لازمی وہاں پہ جا کے دیکھنا ہے اور وہاں سے دیکھ کے ہی ڈانلوڈ کرنے ہے اس کے ملی ازام ڈانلوڈ ہے آپ نے کوئی ایسی ویسی اپلیکیشن نہیں ڈانلوڈ کرنے تو آپ چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانے اور آپ سے ملتے ہیں ویڈیو کے بعد جی تو فراند یہاں پہ ہمارے سامنے آ چکے سنیپ سیٹ کی اپلیکیشن اس کو میں جلدی سے اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ یہاں میں اس طریقے کا انٹرفیش ہو کر آتی ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے تو آپ یہاں پہ کیا کلک کرنا ہے یہاں پہ میں کرتا ہوں پلاس پہ کلک اور یہ مجھے گیلری میں لے کے جائے گی لیکن میں یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کر رہا ہوں کیونکہ کچھ سیکریٹس کی بنا پر میں ویڈیو آپ کو پھر سوری ایمیج ایکسپورٹ کرنے کے بعد ہی دکھاؤں گا تو یہاں پہ ابھی ویڈیو کو کرتے ہیں جی سٹاپ جی تو فرنڈ جی یہاں پہ میں نے اپنی ایک ایمیج کو کھا لیا ہے جی سیلیٹ کیونکہ اس کے بیک گرانڈ میں گرینری وغیرہ بھی تھی تو میں نے اس کو سیلیٹ کر لیا اب یہ جو ٹولز ہیں اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہ جو ٹیو نیمے جائے اس پہ میں نے کلک کیا اب یہاں پہ آپ کو اور مختلف ٹولز مل جاتے ہیں یہ دیکھیں برائی نیس اس کو آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ لیفٹ رائٹ آپ اپنی انگلی کریں گے تو یہ آٹو ہی ہوتی جائے گے یہاں پہ چیک کر لیں اب شیڈو میں شیڈو کو تھوڑا براد یہ چیک کر لیں اس کے بعد ٹولز آ جاتا ہے آپ نے ڈیٹیلز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ٹولز پہ کلک کر کے شارپنگ اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اس کو بھی کام زیادہ جہاں پہ آپ کا سٹیبل ہو آپ نے کر لینا ہے آپ دوبارہ ٹولز پہ کلک کرتے ہیں دوبارہ یہ جو ہیلنگ کا اپشن ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور ہیلنگ کا یہ جو اپشن ہے یہ آپ کے چہرے سے داغ دھبے رموو کرتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں جہاں مجھے دانے داغ دھبے نظر آتے ہیں تو وہاں پہ میں اس سے ورک لینا سٹارٹ کر دیتا یہاں پہ کوئی خاص نہیں جو کہ یہاں پہ دیکھیں یا یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس ٹائپ کے ورک وغیرہ کرنے تو اب اس کو میں نے سیو کر رہا اس کے بعد ٹولز آ جاتے ہیں بروش آ جاتا ہے بروش پہ میں نے کلک کیا جس طرح تو یہاں پہ آپ جی تو فرینڈ یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا اب یہ جو ایکسپائیر ہے اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو پینسل کے ساتھ اپشن ہے راب ڈاؤن کا اس پہ کلک کر کے اس کی ریشو 0.3 کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اب میں نے اس پہ کلک کر لیا آپ کو سٹیپ با سٹیپ اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک پارٹ کی سمجھا سکے آپ کا کوئی بھی حصہ یہاں پہ مس نہ ہو جائے تو یہاں دیکھ لیں اب یہاں پہ میں نے اسے سلیکٹ کر لیا تو اب اس کے سارے پارٹ یہ دیکھیں اب پک کو دیکھیں اس کے علاوہ آپ نے ٹولز پہ کلک کرنا ٹولز پہ کلک کرنے کے بعد سلیکٹیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے سلیکٹیو پہ جیسے ہی کلک کریں گے اپنے بالکل فیس کے سائز کے اوپر جس طرح پک زوم آر زومین ہوتی ہے اسی طرح آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے برائنیس کنٹرارٹ سیچوریشن اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اب اس طریقے سے آپ کی ایمیج تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا یہ آپ کی ایمیج کا سارا ہی ورک ہو گیا اگر آپ دوبارہ یہاں پہ ایمیج میں کوئی چینج وغیرہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لہا سکتے ہیں لیکن میری ایمیج یہی پہ مجھے فٹ لگی ہے اس لئے میں اسے یہی پہ ہی رہنے دیتا ہوں تو آپ آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ یہ جو ایکسپورٹ کا اپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ جو سیو کا اپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کر کے اسے سیو کر دینا ہے تو فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگے اور اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور فارس ٹائم جتنے بھی لوگ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کا امیزن کانٹنٹ آپ تک ڈیلی بیس پہ پہنچتا رہے تو آپ یہی پہ کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ